کیا آپ پریشان ہیں کیونکہ آپ کے بچے نے کان میں کچھ ڈال لیا ہے تو سنیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آرام سے بیٹھ کر سوچئے کہ کیا کرنا ہے چاہے تو ایک کپ چائے یا کافی بھی لے سکتے ہیں ہاں اگر آپ اس سمیں کان میں کیڑا کی پرسیتی جھیل رہے ہیں تو میرا ویڈیو کان میں کیڑا دیکھیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اور اگر کان میں گئی وستو بٹن سل ہے تو پھٹا پھٹ انٹی سرجن سے سمپرک کریں کیونکہ وہ دو چار گھنٹے میں ہی کان میں کیمیکل برنس کر کے کان کو کافی نقصان پہنچا سکتی ہے اگر کان میں کیڑا یا بٹن سل نہیں ہے تو آئیے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ایسی پرسیتی میں کیا کریں اور کیا نہ کریں چھوٹے بچے کھیل کھیل میں کان میں کئی طرح کی چیزیں ڈال لیتے ہیں جیسے کی موٹی، ربڑ، گےہوں، مونگفلی اور ڈال کا دانا اتیادی بڑے لوگ بھی کئی بار کان صاف کرنے کی کوشش میں کان میں کئی طرح کی چیزیں فسا لیتے ہیں جیسے کی روئی، ماچس کی تیلی کا ٹکڑا اور پیپر وغیرہ ایک خاص بات، اگر بچے نے اپنے کان میں کچھ ڈالا ہے تو بہت سمبھو ہے کہ یہی کرامات دوسرے کان یا ناک میں بھی کی گئی ہو اور آپ کو پتا ہی نہ ہو مجھے یاد آتے ہیں وہ دو بھائی جنہوں نے بڑے پیار سے ایک دوسرے کے دونوں کانوں میں ایک ایک گہوں کا دانا ڈالا تھا میں آپ کو بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی وستو کان میں سے ہوتے ہوئے ہمارے شریر کے کسی دوسرے حصے میں نہیں پہنچ سکتی نہ تو ناک میں، نہ گلے میں اور برین میں تو ہرگز نہیں کان میں گئی وستو کوئی خاص نقصان نہیں کرتی ہے اس لیے ہڑ بڑاہٹ میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے پرانتو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کئی دنوں تک کچھ کریں ہی نہیں کیونکہ زیادہ دیر کرنے پر کان میں انفیکشن اور سوجن ہو سکتی ہے کھانے کی چیزیں جیسے کی مٹر چنہ اتیادی کان میں پانی جانے کے بعد فول کر اور بڑی ہو سکتی ہیں جس سے کی نکالنا اور مشکل ہو جاتا ہے آئیے دیکھیں اس پرستی میں آپ خود کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ خود شانت رہیں اور بچے سے پیار سے بات کریں اگر کوئی چھوٹی وستو کان میں گئی ہے تو مریض کا سر اسی کان کی طرف جھکا کر ہلائیں ہو سکتا ہے وہ وستو اپنے آپ باہر گر پڑے یدی بڑے بچے یا بڑے وقتی کے کان میں وستو سامنے ہی دکھائی دے رہی ہے اور آپ کے لیے اسے کسی اینٹی سرجن کے پاس لے جانا کٹھن ہے تو آپ کسی ایسی چھیز سے پکڑ کر اسے کھیچنے کی کوشش کر سکتے ہیں جو اسے گرپ کر سکے جیسے کی فورسپس یا چمٹی اور ٹویزر وغیرہ کان میں ڈالی وستو سے تو نہیں لیکن گلت طرح سے نکالنے کی کوشش سے کافی نقصان ہو سکتا ہے کان کا پردہ تک فٹ سکتا ہے اس لیے خود نکالنے کی کوشش کرنے سے پہلے آئیے جانے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے ویڈیو پسند آ رہا ہو تو لائک اوشش کریں ایئر برڈز، ماچس کی تیلی یا ہیئر پین سے نکالنے کی کوشش نہ کریں یہ کان میں سے کچھ بھی نکالنے کی بجائے اسے اور اندر دھکیل دیتے ہیں سموتھ، گول اور سخت چیزیں جیسے کی موٹی، بال بیرنگ اور سوکھا مٹر وغیرہ اگر کان میں ہوں تو خود نکالنے کی کوشش نہ کریں یہ فسل کر اور بھی اندر جا سکتے ہیں کان میں کوئی بھی ایئر ڈراؤپ یا سپری نہ ڈالیں آرام سے نہ نکلے تو زیادہ چھیڑ کھانی نہ کریں جتنے اسفل پریاس ہوتے ہیں اتنا ہی نکالنا اور کٹھن ہو جاتا ہے کان میں اندرونی چوٹ کے لکشن ہوں جیسے کی تیز درد، سنائی نہ دینا یا خون آنا تو خود نکالنے کی کوشش بلکل نہ کریں اینٹی سرجن کے پاس ہوتے ہیں کان دیکھنے اور وسطو نکالنے کے خاص آزار یہ جانکاری کہ کس وسطو اور کس مریض کے لیے نکالنے کا کونسا طریقہ بیسٹ رہے گا اور اگر سینئر اینٹی سرجن ہو تو کئی دشکوں کا انبھاو اس لیے ادھکتر کیسز میں وہ اپنے کلینک میں ہی بینا بے ہوش کیے اس وسطو کو آرام سے نکال پائیں گے بچوں کی ناک میں کچھ جانے پر میری صلاح اس سے کافی الگ ہے اس کے لیے آپ میرا پچھلا ویڈیو دیکھیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے دھنیواد